بسم اللہ الرحمن الرحمن رسولِ خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پتہ کتنی مشکلات تھی لوگ شروع میں رسولِ خدا کو کتنی تکلیفیں ہیں کتنی عذیتیں رسولِ خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا عبادت زیادہ عبادت کیوں تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع اتنی رسولِ خدا نے عبادت کر دی کہ پروتگار کر رہا ہے کہ ہم نے رسولِ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشکلات میں پڑھ جاؤ اے نبی اتنا مطرات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تبلیغ ہو جائے وہوں سوچ جاتے تھے ان کے کس لیے امت کے لیے امت کے لیے روایات میں بیان ہوتا ہے پروتگار جامع سعداد میں بھی ملہ نراکھی نے اس روایت کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروتگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہونا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا اتنی رسولِ خدا کو امت سے محبت ہے کہ وہ جب ظاہرہ آپ کو بتا ہے قیامت والے دن کیا ہو لکھو اللہ کہاں سے لکھوں کلم تو نہیں ہے کہا تمہاری انگلی تمہارا کلم بن جائے گی کلم لکھو کہا دوات کہاں سے لو مرقب کہا زبان لگاؤ لکھنا شروع کیا اچھا برا جو رک نہیں پایا کلم آپ کا کلم خود لکھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا اچھا کیا خود لکھے گا صلی اللہ آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہا لکھے گا لکھے گا گردن میں ٹانگ دیا کہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کے پہاڑ میری گردن میں لٹک گئے کہاں فرار کرے گا کہاں جائے گا اس دن آتھ نہیں اس دن کے لئے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز آیاں ہوگی اور چیز کھلی بھی ہوگی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں خوشبو لگا لوں آپ کو پتا نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں آپ کو کیا بتا لیکن اس دن سب آیاں ہوگا سب کھلا ہوگا کوئی چھپنی بائے گا اس دن کے لئے رسول خدا نے فرمایا فروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی اللہ صلی اللہ محمد وآل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے موسیقی